بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و برکاتہو میرا نام احمد اکھیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابرین ڈیوی میرے ساہی حسن حسن اکھیل ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ انویسمنٹ کم کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے اور کب تک کرنی چاہیے اور اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں کیا مشکلے ہیں کیا آسانیاں ہیں ان سارے موضوعات پر روشن جالیے جو انویسمنٹ ہے یہ بڑا ایک ڈیفرنٹ سا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز فکس نہیں ہے اگر ہم دیکھیں نہ اس کے اندر کوئی ٹائم پیریٹ فکس ہے نہ اس کے اندر کوئی سٹائل فکس ہے نہ اس کے اندر آپ کوئی بجٹ فکس ہے اس میں کوئی بھی چیز فکس نہیں ہے اس میں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر پرسنٹ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتی ہے چیز کہ کس بندے کا کیا بجٹ ہے کس کا کیا پلان ہے کس کی کیا ریکوارمنٹ ہے اب ایسے بھی کافی سارے لوگ ہیں جن کی requirement یہ ہے کہ ان کو دس سال بعد ایک specific amount چاہیے تو وہ ایک الگ style میں investment کرتے ہیں اور ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو آج ہی rental income چاہیے تو وہ الگ style میں investments کرتے ہیں اب اس کے اندر سب سے پہلے اگر آپ نے investment start کرنی ہے تو بہتر ہے کہ پہلے آپ اپنا ایک plan منا لیں کہ آپ کی requirements کیا ہیں اب اس کے جب آپ کی requirements clear ہو جنگے کہ آپ کو اس date تک اتنے پیسے چاہیے ہیں پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کتنے assets چاہیے تو اس کے بعد ہم اس طرف آ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے کس طرح investments کرنی ہے اب آپ نے start کس طرح کرنی ہے لیکن پہلے اگر plan ہوگا تو اس کے بعد ہی یہ چیز صحیح طریقے سے ہم کر پائیں گے تو اس کے اندر پھر ہم سب سے پہلے یہ چیز ہمیں clear کرنی ہوگی کہ آپ کا plan کیا ہے once آپ کا plan decide ہوگے ہم example لے دیں کہ آپ کا plan یہ ہے کہ آپ کو اگر منتری income ہی چاہیے اس کے بعد یہ rental income منتری آپ کو چاہیے اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو budget ہوتا ہے وہ آپ کے جو aim ہوتا ہے اس سے کم ہوتا ہے اسی کو آپ نے ایسا ایسا پوش کر کے اس کو بڑھانا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جو aim رکھنا ہے وہ تھوڑا بہتر کر کے aim رکھنا ہے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ ہم اس کو پھر اس طریقے سے divide کریں کیونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ کو اگر 10 لاکھ rental income چاہیے پھر تو آپ کو 20 کروڑ کی property لینی پڑے گی تو اس طریقے سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوگا یہ پورا پلان ہوتا ہے اس کے مطابق پھر ہم پھر آگے کام کریں گے تو اس کے اندر بہتر ہے کہ جو بھی انویسمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دفعہ مجھ سے پورا پلان ڈسکس کر لیں اپنا ان کا جو پورا ارادہ ہے جو بھی ان کے ریکارمنٹس ہیں وہ ڈسکس کر لیں تاکہ ہم ایک دفعہ بیٹھے ہم اچھی طریقے سے پلان بنا ہے اس کے پر ایکزیکیوٹ کرنا سٹارٹ کر دیں انویسمنٹ کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ انویسمنٹ کر لیں گے تو آنے والے ٹائم میں آپ کو جو آپ کا لیٹ والی ایج ہے اس کے اندر آپ کو ریکارمنٹ جب ہوگی پیسو کی تو آپ کو اس کے اندر آپ کی انکم ملتی رہے گی وہ بے شک رنٹن انکم ہو یا پھر وہ بے شک ریٹرن انویسمنٹ ہو تو وہ آپ کو ملتی رہے گی تو ناظرین آپ کے اس کے اوپر کوئی سوال ہو تو وہ ہم ساتھ درود شیئر کیجئے پر آپ جنٹ ڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ